ہوگا ایک جادوی مکچر جس کے صرف پندرہ مینٹ کے استعمال سے آپ کا کلر اتنا گورا ہو جائے گا کہ جب آپ شیشہ دیکھیں گے تو اپنی خوبصورت رنگت کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے بہترین قدرتی اجزہ کے ملاب سے آپ کو ملے گا ملکوٹی حسن گوری رنگت سب کی ہی خواہش ہوتی ہے یہ نصحہ آپ کا روپ تو گیرنٹیڈ نکھارے گا گوری رنگت کے ساتھ ساتھ آپ آئیں گے بیداخ صاف شفاق ستی اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ کریم کو بنانے کے لیے استعمال ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ پلیس میرے چینل سبسکرائب کرنے بیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دباہ دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے سندل پاوڈر لینا ہے ایک چائے کا چمچ اس نے یوسف ایک چائے کا چمچ مکعی کا آٹا ایک چائے کا چمچ اور ارکے گلاب دو کھانے کے چمچ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں ان تمام ملسہ کو اچھی طرح مکس کریں اور جب ایک امدر مکسچر بن جائے تو چہرے پر لگا لیں پندرہ سے بیس منٹ بعد چہرہ ہلکا سا گیلا کریں اور ہلکا ہلکا رگٹ کر یہ مکسچر چہرے سے اتار لیں اس کے بعد نیم گرم پانی سے چہرہ دھونیں اور آپ نے اس کے بعد کوئی سابون یا فیس واش یوس نہیں کرنا سندل کا تعلق نہ بتاتی خاندان سے ہے سندل پاوڈر سکن کو تھنڈر پہنچاتا ہے داغ دھپوں کا خاتمہ کر کے رنگت کو گھوڑی بناتا ہے ارکے گلاب کو جلد کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے یہ جلد کے داغ دھپوں اور سکن پر سے گردوں کو بار ساف کرتا ہے کیونکہ اس میں بہترین قدرتی کرنزنگ کوالیٹیز پائی جاتی ہیں مکعی کے آٹے میں فولات، وائٹمن بی، فائبر اور تھائیومیند کافی مقدار میں موجود ہوتی ہیں یہ سب کی ان کی ارسا سکن کو ساف سکری اور گلوئنگ بنانے کے لئے بہت ضروری ہیں مکعی کا آٹا کلر گورا کر کے چیرے کو بھر دیتا ہے دائمی خوبصورتی حاصل کرنے کے لئے حسن یوسف کو برسوں سے استعمال کیا جاتا ہے یہ سکن کو ایک خاص قسم کی چمک عطا کرتا ہے اس کا باقاعدہ استعمال چیرے کو بہت حسین و جمین روپ عطا کرتا ہے اس کریم کو ایک ہفتے میں آپ نے دو باری یوز کرنا ہے اس ہومیٹ کریم سے آپ کا جہرہ اتنا خوبصورت بنے گا کہ ہر کوئی آپ کی خوبصورتی کا راز پچھے گا اس کریم کو لگانے سے رنگت بے پناہ نکلے گی رنگ گورا کرنے کا یہ انتہائی آسان طریقہ ہے یہ جل کی اندھونی گنگی دور کر کے سکن کو ساف اور گوری بنائے گا بہت ہی امیزنگ کریم ہے سو گائز اگر آپ کو میری آج ہی میجکل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور دیکھئے گا پیس میلے جانک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہلے